بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں اس وقت جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل نے مداخلت کی ہے آئی ٹی کے شعبے میں اور اسلامی نظریاتی کانسل کا یہ کہنا ہے کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے یعنی وی پی این کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ ایک غیر شرعی چیز ہے اس کو ویسے جو لوگ جاتے ہیں سعودی عرب میں یا گلف کنٹریز میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے اور وہاں پہ گھومنے کے لیے کاروبار کے لیے ان ملکوں میں تو وی پی این لگا کے یہ علماء حضرات علماء اکرام اور باقی سارے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن چلیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے اور ویسے ہمارے علماء کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جب بھی انہیں کبھی لگتا ہے کہ یہ چیز ان کے اپنے مفات کے خلاف جاری ہے تو وہ غیر شرعی ہو جاتی ہے لاؤٹ سپیکر کا استعمال بھی ایک دور میں غیر شرعی تھا پھر ہم نے دیکھا یہ سارے اس کے اندر ہی تقریلیں کرتے ہیں پھر ایک دور میں ہم نے سنویت تصویر جو ہے وہ غیر قانونی ہے پھر ہم نے دیکھا ان ساروں کے اپنے اپنے یوٹیوب چینل بھی ہے دھڑا دھڑا ویڈیو پناہ بنا کے لگا رہے ہیں ان کو مشوری کا شوق بھی بہت زیادہ ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ عورت جو ہے اس کی سیاست جو ہے وہ غیر شرعی ہے پھر انہوں نے دیکھا یہ سارے جو ہے نا وہ عورتوں کے اگر آت باندھ کے کھڑے ہیں جو سیاست کر رہی ہیں تو یہ ہمارے جو علماء ہیں ان کا بھی کوئی دین ایمان مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا بارال میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے وی پی این کو تو غیر شرعی قرار دے دیا ہے ہمارے علماء اکرام نے لیکن انتہائی احترام کے ساتھ میں پاکستانی علماء اکرام سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دھاندلی کیا غیر شرعی نہیں ہے چند سوالات میں میں ان کے سامنے رکھتا ہوں چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی غیر شرعی نہیں ہے عددت والا کیس جو بنایا گیا تھا اس پہ آپ کی رائے نہیں آئی وہ شرعی تھا یا غیر شرعی تھا بے نظر بھٹو کی ننگی تصویریں جب پھینکیں گئیں ہیلیکپٹر سے وہ کام شرعی تھا یا غیر شرعی تھا اس کے اوپر آپ نہیں بولے جھوٹے مقدمات کیے گئے خواتین اور بچوں پر لگاتار تشدد کیا گیا لیکن اسرامی نظریاتی کانسل نے نہیں بتایا کہ یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے ملک میں ہونے والی غیر قرونی جبری گمشدگیاں یہ غیر شرعی ہے یا شرعی ہے اغوا برائے بیان یہ شرعی ہوتا ہے یا غیر شرعی ہوتا ہے کرپشن کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ بھی ہمیں علماء اکرام بتا دے فلسطین کے حق میں اگر لوگ نکلیں اعتجاج کے لیے تو ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے ان پر ٹورچر کیا جائے یہ جو گرفتاریاں اور تشدد ہیں یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے آئین پر حملے کے لیے عراقین اسمبلی کی بہو بیٹیوں کو اٹھا لیا جائے گھر کی خواتین کو اٹھا لیا جائے خواتین کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالا جائے تو یہ کیا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے یعنی بے شمار ایسے معاملات ہوئے اس ملک میں اور بھی معاملات ہیں مثال کے طور پر کرپشن سے بچنے کے لیے اس ملک میں کرپشن کا قانون ہی بدل دیا گیا وہ شرعی تھا یا غیر شرعی تھا غریبوں کو مرتے ہوئے چھوڑ کر حکمران جو ہے وہ یورپ کی ہواوں میں اپنے علاج کے لیے چلے گئے وہ شرعی تھا یا غیر شرعی تھا دیکھیں یہ علماء اکرام ایک بات یاد رکھیں پاکستان اس وقت بے شمار مظلوموں کا ملک ہے اور یہ مظلوم ظالموں کا گریبان تو پکڑے گے قیامت والے دن تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ علماء اکرام اپنے گریبان بھی پیش کر رہے ہیں اور ریزن پتا کیا ہے بجائے اس کے کہ یہ حق اور سچ کا ساتھ دیں بجائے اس کے کہ یہ اپنے فلیک فارمز کے اوپر سے وہ بات کریں جو بات دین کہتا ہے جو بات حق ہے جو بات سچ ہے یہ کرتے وہ ہیں جو اس وقت کی ریاست کو یا اس وقت کے حکمرانوں کو سوٹ کرتا ہے حکمرانوں کے درباریوں کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں یہ علماء اکرام یہ حق کے لیے نہیں بولتے ظلم کے خلاف نہیں بولتے جبر کے خلاف نہیں بولتے اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے اس کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے کہ ان علماء اکرام کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا اور اگر یہ کہہ رہے ہیں نا علماء اکرام کہ وی پی این کا استعمال غیر چلائی ہے تو سب سے پہلے اس غیر چلائی کام میں شباز شریف کو بگڑ لیں آپ شباز شریف ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر کے کمیونٹی روٹ لگوا گے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اپنے بہت سارے مولوی ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں جن کے سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ ٹویٹ کیسے کرتے ہیں کیا ان کے بعد کوئی محقل ہے جو اس کو ٹویٹ یہ کام میں بتا لیتے ہیں وہ دوڑ کے جاتا ہے کسی ایسے ملک میں اڑتا ہوا جاتا ہے وہاں سے جاگے ان کی ٹویٹ کر کے وہاں سے بغیر وی پی این کے کام کر کے واپس آ جاتا ہے کیا ان علماء نے اپنے ساتھ محقل رکھے ہوا ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے میں یہ خود بھی استعمال کرتے ہیں بہت ساری مثالیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سے وی پی این استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ وی پی این وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں یعنی میری سمجھ سے باہر ہے جب خود کریں تو ٹھیک ہے جب قوم کریں تو غلط ہے یعنی آج نوجوان کے پاس ایک ہتھیار رہ گیا ہے یہ روزے قیامت آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ جب ہمارے رب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا جبر ہو رہا تھا فستائیت چل رہی تھی ہر چیز کو کنٹرول کیا گیا تھا تو ہمارے پاس ایک ہتھیار تھا ایک رستہ تھا جس سے ہم اپنی آواز بلند کرتے تھے اور ہمارے اس وقت کے علماء اکرام نے ہماری وہ آواز بند کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے بھی آواز اٹھاتے بجائے اس کے کہ وہ حکمرانوں سے کہتے کہ ظلم اور زیادتی بند کرو وہ حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے بلواتا ہے آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں یعنی میں اب ان کے بارے میں اور کیا بولوں زیادہ بولوں گا تو گستاخی ہو جائے گی لیکن بہت سارے ایسے معاملات پہ جہاں پہ ان علماء اکرام کو بولنا تھا نہیں بولیں بہت سارے ایسے ظلم اور زیادتیاں تھی کہ پوری قوم چیخ اٹھی بولنا تھا یہ نہیں بولیں یہ ہمیشہ تب بولتے ہیں جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو چاپی دیتی ہے تو یہ فوری طور پہ اپنا سٹیٹمنٹ داغ دیتے ہیں اور ایسے معاملے کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کے اوپر قصور بار خود اس وقت وزیراعظم ہے وہ خود اس کے اوپر ٹویٹ کرتا ہے پہلا کیس تو وزیراعظم پہ بنائے نا اور کیس بنائے گا کون اسلام آباد کی پولیس اسلام آباد پولیس کا اپنا اکاؤنٹ وی پین کے ذریعے استعمال ہوتا ہے ایسی منافقت اس ملک کے اندر ہو رہی ہے اور یہ اس کو یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو استعمال نہیں کرنا پاکستانیوں کے خلاف آج پاکستان جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی جیل کی طرح کنورٹ کر دیا گیا ہے جو آدمی آزاد رہنا چاہتا ہے آزاد سوچنا چاہتا ہے آزاد بولنا چاہتا ہے اس کے لیے پاکستان میں جگہ ہی نہیں ہے یا تو وہ چھپتا پھرے گا یا اشتہاریوں کی طرح زندگی گزارے گا یا وہ جیل میں بند رہے گا یا اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا یہ نظام جبر اور فستائیت کی انتہاؤں پر پہنچ گیا ہے آپ مثال دیکھ لیں نا عمران خان کے کیس کی آج انہوں نے اس کے ایک پہلو پہ بات کی ہے اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این کے دور میں جب نوازری پہ کیسز چل رہے تھے تو اتنی سی چیز آتی تھی نا تو وہ دس پریس کانفرنسز اس کے اوپر کرتے تھے اتنی سی چیز پہ اور پاکستان کا میڈیا اس کو پوٹریے کرتا تھا ہر طرف خبریں بنتی تھی اس کی اتنا بڑا معاملہ کل اعتراف جرم کیا ہے نیب نے اتنے بڑے معاملے کا کہ جناب یہ کیس جس میں عمران خان کو ایک سال سے ان کی بیوی کو اور ان کو اندر رکھا گیا ایسا کیس توشہ کرنا کا جس میں عمران خان کو اور ان کی بیوی کو ایک سال تک اندر رکھا گیا ایسے کیس کی اندر اسی کیس کی اندر نیب آگر کہتا ہے کہ وہ کیس ہی ہم نے غلط چلایا تھا اس کو واپس کر دیں پرانی تاریخوں میں ہم دوبارہ سے اس کو شروع کریں گے اور دوبارہ اس کی تحقیقات کریں گے اور دوبارہ اس کے فیکٹس لے کر آئیں گے اتنا بڑا اعتراف جرم ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر پاکستان کی اس وقت بھی سب سے بڑی پاردیبانی پارٹی کا لیڈر پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر ایسے آدمی کے اوپر ایک کیس بنا کر جھوٹا اس کو ایک سال جیل میں رکھا ایک سال کے بعد اعتراف کر رہے گی وہ کیس ہم سے غلط بن گیا تھا اب عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی ہمیں تبارہ موقع دیا جی ہم نے چلانا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے گی چیئرمن نیب کو اور جو اس کا آئی او ہے اس کو اور جو پروسیکیوٹر وغیرہ ہے یہ سارے اسٹیفے تھے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے ویسے اب عمران خان صاحب سے جو لوگ اندر مل کر آتے ہیں وہ آ کر خبریں بھی ریپورٹ نہیں کر پاتے عمران خان کے حوالے سے خبریں بھی نہیں چل رہی یہ جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ نیب نے جناب اعتراف جرم کر لیا ہے اور عمران خان نے کہا ہے تھی کہ ان کے اوپر تو قانونی کاروائی کی جائے انہوں نے ایک سال مجھے اور میری بیوی کو اندر رکھا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ نیب نے اگر اس اعتراف جرم کے بعد یہ تسلیم کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو پاکستان کا کوئی میڈیا اس کے پر پروگرام کر رہا ہے یا پاکستان کے کوئی ٹی وی چینل اس خبر کو دکھا رہا ہے آپ کو نہیں دکھائیں گے ٹی وی چینل کو اس وقت جو حکم دیا گیا ہے لیٹسٹ وہ یہ دیا گیا ہے کہ کسی طرح پاکستان طریقہ انصاف کے اندر یہ بیانیاں پھیلائیں اور پاکستان میں یہ پروپاگنڈا کریں کہ عمران خان کی بیوی نے پارٹی کو ٹیک آور کر لیا ہے دوسری جانب یہ کہا جا رہا کہ عمران خان کی بہنیں جو ہے ان کے بارے میں پروپاگنڈا کیا جائے کہ وہ دوسری سائیڈ کو ٹیک آور کر رہی ہیں اور عمران خان کی جیل میں موجود کی کے دوران اب یہ پروپاگنڈا اس طرح پھیلائے جائے کہ ان کی بیوی اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کے بیچ میں پارٹی کے لیے عرصہ کشی ہو رہی ہے یہ اس فراؤڈ میں سارے میڈیا کو لگا دیا میڈیا بار بار باریک واردہ ڈالتا ہے عمران خان نے بار بار کیٹیگوری کے لیے کہا کہ نہ میری بہنوں کا کوئی تعلق ہے سیاست سے نہ میری بیوی کا کوئی تعلق ہے سیاست سے لیکن جب وہ اس پہ سکریٹمنٹ بھی دیتے ہیں تو ہیڈ لائن پتہ کیا چلتی ہے میڈیا پہ بیوی کی سیاست عمران خان نے اصل بات بتا دی یعنی وہاں پہ بھی نہیں لکھتے کہ ایکچولی عمران خان صاحب جناب کہہ کیا رہے ہیں اس طرح کا سنسنی خیز قسم کا اوپر کیپشن لکھتے ہیں وہ ریزن یہ ہے کہ ایکچولی یہ نئی ڈیوٹی لگائی گئی ہے پاکستان کے میڈیا کے تحریک انصاف کے اندر اختلافات پیدا کرو کچھ تحریک انصاف کے اپنے بندے بھی ہیں وہ بھی یہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں بڑی زبردست طریقے سے اور وہ بہت تیزی سے ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں جتنے اساسے اسٹیبلشمنٹ کے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف میں وہ اپنے آپ کو خود ننگا کر رہے ہیں اور کیونکہ اب یہ ٹائم ہے ڈیلیور کرنے کا لہذا وہ بہت تیزی سے ننگے ہوں گے اور سامنے بھی آ جائیں گے اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی مان رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا 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 پاکستان تحریک انصاف نے دس بیس پچیس پریس کانفرنس کی کیا تحریک انصاف نے اس معاملے کو اٹھایا کہ ہمارے لیڈر کو پچھلے ایک سال سے بے گناہ جیل میں بند رکھا ہوا ہے اور اب جناب نیب آ کے کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی کے اوپر نیب کا محاسبہ کون کرے گا یہ سوال تو پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانا چیئے تھا اور دبنگ طریقے سے اٹھانا چیئے تھا لیکن تحریک انصاف نے اس سوال کو نہیں اٹھایا دیکھیں اس وقت مسئلہ ہے کیا پاکستان کے اندر جو اس وقت حکومت ہے حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں گنٹرول نہیں ہو رہی اور یہ دونوں چیزیں خواجہ عاصف نے نواز شریف نے برطانیہ میں بیٹھ کر بڑا کیٹیگوریکلی اپنے لوگوں کے ساتھ کی ہیں دیکھیں نواز شریف کے پاس برطانیہ میں کوئی تیس چالیس لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان میں فائدہ دیئے گئے ہیں جن کے بھائی بندو رشتہ دار پاکستان کے اندر ایڈجسٹ کیے گئے ہیں جنہیں یہاں پاکستان میں حکومت دیاریاں لگوا رہی ہے اور ان لوگوں نے ایک ایک دو دو بندے اپنے چھوڑے ہوئے برطانیہ میں یہ ڈائریکٹلی مفاد لے رہے ہیں میاں نواز شریف سے یا نون لیگ سے اب یہ چند لوگ تقریباً تیس چالیس لوگ ہیں یہ وہاں پہ وجود ہیں میٹنگ ہوتی ہے میٹنگ میں بھی یہی بیٹھتے ہیں میٹنگ ختم ہوتی ہے سڑک پہ آتے ہیں سڑک پہ سیکیورٹی بھی یہی دے رہے ہوتے ہیں کئی پہ نارے لگانے ہیں نارے بھی یہی لگا رہے ہوتے ہیں یعنی جو کام بھی میاں نواز شریف کو پڑتا ہے پاکستان سے باہر وہ سارا کام یہی لوگ مل کر کرتے ہیں کوئی ٹیم نہیں ہے یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں یہی سیکیورٹی کرتے ہیں یہی سوشل میڈیا کرتے ہیں یہی اوورسیز بن جاتے ہیں یہی عام شہری بن جاتے ہیں یہی جب ضرورت پڑتی ہے کہ چار بندے احتجاج کے لیے آجاؤ تو یہی بینر پکڑ کے وہاں پہ آجاتے ہیں تو یہ بالکل ایک محدود سی کلاس ہے جبکہ عمران خان صاحب کے احتجاج کرنے والے لوگ الگ ہیں سوشل میڈیا کے لوگ الگ ہیں یہی ان کے پاس کمیونٹی اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ہر شعبے کے ایکسپرٹ لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ تو یہ کر نہیں سکتے اب ہو یہ راہ ہے یا یہ دونوں ایک دوسرے کے کانٹرول میں ہیں ایک دوسرے کے کانے ہو گئے ہیں اور ہر چیز پاکستان میں پوری طرح بیروکریسی سے کنٹرول کر کے پولیس سے کنٹرول کر کے دو چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان میں زیادتیاں اور ظلم ہو رہے ہیں وہ دو چیزیں ہیں نمبر ایک سوشل میڈیا سوشل میڈیا ان کے قابو نہیں آ رہا لیکن پاکستان کیونکہ ساری دنیا سے پیسے لیتا ہے تو جو ملک ساری دنیا سے پیسے لیتا ہے وہ دنیا کی اپلیکیشنز کو پاکستان میں بند نہیں کر سکتا اور پاکستان کیونکہ خود کفیل ملک نہیں ہے ہماری ڈیپینڈنسی ہے مغرب کے اوپر لہذا ان سائٹس کو ہم بند نہیں کر پائیں گے کریں گے تو بڑا غرق ہو جائے گا یہ ممکن نہیں ہے ہمارا تیل نہیں نکل رہا نہ کوئی پاکستان میں سونے کے بہت بڑے بڑے دخائر ہیں نہ کوئی پوری دنیا جو ہے وہ ٹوریزم کے لیے پاکستان میں آ رہی ہیں نہ کوئی ہماری ایکسپورٹس اتنی زیادہ ہیں کہ پوری دنیا سے ہم آگے نکل گئے ہیں جناب ہم بڑے غریب ملک ہیں ساروں سے ہم پیسے مانگتے ہیں لہذا ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی ہم ان کو بلوک نہیں کر سکتے نمبر ایک تو یہ بات ہے اب یہ بلوکیج کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے کبھی وی پیئنز ختم کر دیں گے ابھی وزارت داخلہ نے یہ لکھا ہے پی ٹی اے خط لکھا ہے کہ جناب اس کو جو وی پیئنز غیر قانونی ان کو بند کر دیں تو قانونی وی پیئن اور غیر قانونی وی پیئن کی طرح ڈیفینیشن تو دے دینا اور اگر تو پیسوں والے وی پیئن قانونی ہے تو وہ تو پورے پاکستانی ایفورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جو نارملی سوشل میڈیا استعمال کرنے والی کلاس ہے نا وہ میڈل کلاس ہے اور وہ اتنے بوکے بھی نہیں ہیں وہ ایک وی پیئن لیں گے اور سب آپس میں بانٹا شروع کر دیں گے پھر ایک اور بندہ وی پیئن لے گا وہ آپس میں بانٹے گا پاکستان تحریک انصاف نے اس پر ایک کمپین بھی چلائی ہوئی ہے اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایک وی پیئن لے کر آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے سب لوگ اپنے اپنے موبائل فونز میں پیڈ وی پیئن لگا لے تاکہ انہیں کسی قسم کی انفرمیشن کی فرامی میں یا انفرمیشن پاس آن کرنے میں یا سوشل میڈیا کے استعمال میں رکاوٹ نہ آئے مشکلات پیش نہ آئے تو ایک معاملہ تو ہے سوشل میڈیا کا جس میں مقابلہ ہوئی نہیں پا رہا نہ پی ای مل این مقابلہ کر رہی ہے نہ پی پس پارٹی مقابلہ کر رہی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کر پا رہی ہے سارے رل کے بار بار کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بلکل مقابلہ نہیں کر پاتے نمبر ایک نمبر دو ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم اوورسیز پاکستانی ہے کیونکہ ایک کروڑ سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں پاکستان کے باہر باقی جو چوبیس کروڑ ہے وہ رہتے ہیں پاکستان کے اندر اب وہ جو ایک کروڑ باہر رہتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ باقی چوبیس کروڑ کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے بارے میں مقتبہ اٹھاتے ہیں اب یہ شکلیں ان کو جہاں نظر آتی ہیں وہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں جہاں ان کا مو نظر آتا ہے میں شرطیہ کہتا ہوں یہ پاکستان کے اندر بھی مو نہیں دکھا سکتے لیکن پاکستان میں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے جیل بنایا ہوا ہے ملک کو اور جیسی جیل انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہاں پہ یہ اپنے آپ کو منیج کر لیتے ہیں اب یا یہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں یا سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں یا یہ کسی گلف کنٹری میں رہ سکتے ہیں جہاں پہ کسی قسم کی جمہوریت نہیں ہے جہاں پہ بادشاہت ہے وہ بادشاہت کے اندر جو ہے اللہ ہوں نہیں کرتے کہ آپ کسی کے بعد ایک جمہوری بات کریں یا کوئی آپ کھل کے اپنی ازادی ہے سارے رائے کا استعمال کریں آپ وہاں کر نہیں سکتے تو یہ ایسی جگہوں پہ تو رہ سکتے ہیں لیکن یہ کسی بھی ایسے ملک میں جہاں جمہوریت ہے یا ازادی ہے وہاں پہ یہ نہیں رہ سکتے کاروبار یہ وہاں کرنا چاہتے ہیں پسند ان کو وہ والے ملک ہیں پسند ان کو یورپ ہے پسند ان کو امریکہ ہے پسند ان کو آسٹریلیا ہے سکنٹینیوین کنٹریز ہیں یہ وہاں جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں جمہوریت ہے ایسٹس ان کے وہاں پڑے ہوئے ہیں بچے ان کے وہاں رہتے ہیں اب یہ وہاں کیسے جائیں اوورسیز پاکستانی ان کے لیے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں ان دونوں مسئلوں کو ٹیکل کرنے کے لیے فیلحال یہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں جعبید چودری نے ایک بات کی نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا خاندان جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ مقافات عمل ہو گیا ان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ان سے نراض ہو گیا اور اب یہ جہاں جاتے ہیں نا لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے موف نہیں کر سکتے اپنا چہرہ کسی کو دکھا نہیں سکتے ساری زندگی کی عدد خاک میں ان کی مل گئی ہے تو ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے میں نا جعبید چودری صاحب سے ایک چھوٹا سا اختلاف کرتا ہوں معذرت کے ساتھ دیکھیں اللہ رب العزت معاف کرنے والا اللہ سے آپ معافی مانگیں وہ ایک الگ بات ہے اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا وہ رحیم ہے آپ جتنے برزی گناہ کریں اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جعبید چودری صاحب کو چاہیے کسی عالم دین سے پوچھیں یا ریسرچ کریں اللہ وہ گناہ تو معاف کر دے گا جو ریلیٹڈ ہے اللہ اس کے بندے کے بیچ میں لیکن اللہ رب العزت حقوق العباد کو معاف نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو جا کے لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی ظلم انہوں نے لوگوں ساتھ کیا معافی یہ اللہ سے مانگیں میرا مالک معاف کرنے والا ہے لیکن اس نے کہا کہ حقوق العباد کی معافی نہیں دوں گا انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا جبر کیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا خواتین اور بچوں کو اٹھایا مارا رسوا کیا جبری گمشدنیا کی اللہ سے معافی تو مانگیں لیکن حقوق العباد جا کے انسانوں سے بھی معافی مانگیں انہیں ہاتھ جوڑ کے پاکستانیوں سے معافی مانگنی ہوگی کہ ہم سے غلطی ہوگئی ہم جوتے پالش کرنے میں اتنے مگڑ ہو گئے تھے اور ہمیں اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کی گود اتنی پسند آگئی تھی کہ اس نشے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم انسانی حقوق کی پامالیوں کا حصہ بن گئے تو اب ہم ان کا حصہ نہیں ہے کوئی اس طرح کی بات یہ کریں تو ان کو معافی ملے اب اندازہ آپ کریں نا کہ یہ پنجاب کے شہریوں کو چھوڑ کے بھاگے ہوئے اور پنجاب میں اب تک کی انفرمیشن کے مطابق صرف یہ جو مہینہ چل رہا ہے نومبر کا جو ابھی آدھا مہینہ ہوا ہے اس میں سات لاکھ سے زیادہ پنجاب کے شہری ہسپتالوں میں پہنچ گئے ہیں اور پھپڑوں کے پرابلم عام ہوتے جا رہے ہیں سموک کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کئی سال کم ہو رہی ہے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی زندگی لمبی نہیں ہوگی اگر انہیں اس سموک کے ساتھ جینا پڑا تو ان کے پھپڑے متاثر ہو رہے ہیں سارا کا سارا اندرونی سسٹم ان کا متاثر ہو رہا ہے پچھلے مہینے اکتوبر میں لگ بگ انیس لاکھ سے زیادہ لوگ اسپتالوں میں پہنچے ہیں اور اب تک 26 ستائیس لاکھ لوگ پنجاب میں اسپتالوں میں پہنچ گئے ہیں جبکہ پنجاب کی وزیرالہ کہتی ہے ٹک ٹاکر کہ مجھے تو یہاں پہ علاج ہی نہیں ہے میرا ان کا علاج پوری دنیا میں کہی نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ان کا علاج صرف ڈاکٹر عمران احمد خان نیازی کے پاس ہے وہ اڑیالہ جیل سے بیٹھ کے ان کا علاج کرے گا جب وہ باہر آئے گا تو ان کی بڑی سرچلی کرے گا یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے بھلے چنگے ہو جائیں گے اور جھوٹ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں پیڑا تھائی رائیڈ کو پتہ نہیں پرابلم ہے پوری دنیا میں اس کا علاج ہے وہ سندھ والے کہہ رہے ہیں اتھیا ہو اسی علاج کر دنے ہیں آپ بلا وجہ بھاگ پاک کے جو ہے وہ یورپ میں جا رہی ہیں بارال ناظرین اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں اب تک یہ اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ پہ